نمشکار میں ڈاکٹر ستیش شرما ڈی اے چ امس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے کونسٹیپیشن کے ہلتارے میں کونسٹیپیشن یعنی قبض رہنا پیٹ ساف نہ ہونا مل تیاغ کرنے میں تکلیف ہونا مل کا کڑاپن ہو جانا یعنی کہ قبض کے وجہ سے شریر میں اور بھی بہت چی تکلیفیں ہو جاتی ہیں جیسے موں میں چھالے ہو جانا پیٹ میں بھاری پان آ جانا گیس بننے لگنا حازمہ ٹھیک نہ رہنا اور قبض دراصل بیماریوں کی جن نہیں کہہ سکتے ہیں جڑ ہے ملی قبض غلط کھان پان کی وجہ سے بہت زیادہ فاسٹ فوڈ تلی فلی چیزیں کھانا میدے کی چیزیں کھانا یا چٹ پٹی چیزیں زیادہ لینا جس کی وجہ سے اکثر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے پانی کم ماترہ میں پینے کے کارن بھی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اور آنٹوں میں سوجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ملتیاک کرنے میں تکلیف ہوتی ہے گدا کا موز سکڑ جاتا ہے اور پیٹ ساف نہیں ہوتا جسے کانسٹیپیشن کہتے ہیں تو کانسٹیپیشن کو دیکھئے ویسے تو اگر ہم ہری سبزیوں کا زیادہ سیون کریں کچھے سبزیوں کا زیادہ سیون کریں یا فائبر جو فروٹس ہوتے ہیں ان کا زیادہ سیون کریں لیکوڈ زیادہ لیں یعنی پانی کی ماترہ زیادہ رکھیں اور اپنے کھان پان میں صداح رکھیں اس کے ساتھ ساتھ نارملی اس سب گول کا چھلکہ گرم دودھ کے ساتھ لینے سے کبز سے کافی راحت پائی جا سکتی ہے اور کبز کے پیشنٹ کو خاص طور پر رات کو گرم دودھ جرور لینا چاہیے کیونکہ دودھ سے آنٹوں کی صفائی ہوتی ہے اور پیٹ ساف کرنے میں مدد کرتا ہے اتنا کرنے کے باوجود اگر کسی کو بہت جگہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے پیٹ ساف بلکل نہیں ہوتا ہے تو میں ایک دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر کبز کلین پلس بی سی فور یہ ہومیپیتھک دوا ہے اور ہومیپیتھک دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ویسے تو پریز کر کر اور پانی کی ماترہ زیادہ رکھ کر اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے چل کر کبز سے نزاد پایا جا سکتا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور پیٹ سمجھتا ہے پیٹ سمجھتا ہے